بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تحریک کا آغاز امریکی ریاست شکاگو سے ہوا جہاں بے شمار مزدوروں کا خون بہایا گیا مگر افسوس باقی دنوں کی طرح یہ دن بھی ایک تیوار بن گیا ہے یوم مزدور ہر سال آتا ہے اور اگلے سال تک تمام سوالات جواب طلب رہتی ہیں کیا اسی کا نام ہے یوم مزدور مکر کی چانوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار مکر کی چانوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مار جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ کماننگ بناتے ہیں کہ چھے سے آٹھ گھنٹے جوچی کرنے والے مزدور کی تنخواہ کم از کم سولہ ہزار ہوگی انہی پارلیمنٹرین کی سیکچوں میں بارہ بارہ گھنٹے جوچی کر کے مزدور پانچ سے سات ہزار دنکھا پاتے ہیں مارک کے ساتھ یہاں مزدور کے نام پر شیسی کھیل کھیلا جاتا ہے مزدور مجبور مقہورتی کتنی خارشیں دھم توڑ جاتی ہیں ان باتوں کا ان کے دل میں دکھ گلہ غصہ اور آخر میں بے بسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا جرابے والا اس سے بڑھ کر ظلم یہ کہ مزدوروں کے بچوں کو بھی مزدوری کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے انہیں اٹو کے بٹھوں چائے کے ہوتلوں اور دکانوں کے شیشے صاف کرنے پر لگا دیا جاتا ہے ایسے ظالموں کو بچوں کے چہرے پر لکھا یہ جملہ کیوں نظر نہیں آتا میرے حصے میں نہ کتابیں نہ کھلوں نے آئے میرے حصے میں نہ کتابیں نہ کھلوں نے آئے خواہش رسک نے چھینا میرا بچ پن مجھ سے پنجاب کا آخری اور پسمانہ ترین زلہ جہاں کا میں باسی ہوں جب میں گھر سے سکول کے لئے نکلتا ہوں یا باپس لڑتا ہوں تو اپنی عمر کے انگلت معصوم کہیں کڑکتی دھوپ میں بٹوں پہ کام کرتے تو کئی ننے پرشتے ہوتل پہ برطن مالتے نظر آتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہاں ہیں ریاست کے وہ نمہندے جس ریاست نے تمام بچوں کو مفت تعلیم دینے کا عوضہ دیا ہے آخر وہ خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا ناظرین باتیں تو بہت ہیں کیا ہونٹوں کی تھر تھرہٹ زخمی جگر آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو کافی نہیں ہیں میری اس گفتگو پر با با کی صدائیں تو آئیں گی مگر مزدور کی زبوں حالی اور نو نحال بچوں کی بیچارگی پر قدم اٹھانے کی توفیق صرف خوف خدا رکھنے والوں کو ہی آسکتی ہے حقیقی حکمران بہی ہیں جو عوام کے درد کو اپنا درد سمجھیں سامین محتشم میں کیا کر سکتا ہوں میری کنزور آواز کہاں تک پہنچے گی میری بے بسی میری التجا میری بے بسی میری التجا میری ضبط آپ پہ نظر تو کر مجھے مسکر آکے نٹال دے میری زندگی کا سوال ہے ان الفاظ پہ اختتام کرنا چاہوں گا یاد کے قصر ہیں امید کی کندیلیں ہیں یاد کے قصر ہیں امید کی کندیلیں ہیں میں نے آباد کیے درد کے سہرہ کیسے میں اس بقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے اگر درد کا آنسو ہے تو ٹھٹکا کیسے